بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو و تمام دوستو اسے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں نئے آنے والے دوست سپیشلی تاکہ آپ کو روزانہ کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بانچ پنڈ بانچ پنڈ کا بانچ پنڈ کا علاج یعنی اگر حیض کھل کراتا ہے اور مارد کے مادہ تولید میں بھی کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہے اس کے باوجود حمل قرار نہیں پاتا ہے تو امید ہے یہ دوائیں آنے والے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ان سے آپ کو فائدہ ہوگا اور حمل ٹھہر جائے گا تو سب سے پہلا جو علاج ہے وہ ہے ہمارے پاس بڑھ یا برگت کی داڑی جو اس کے نرم نرم شاخیں لٹک رہی ہوتی ہیں وہ نرم و نازق آپ نے لے کر سائے میں خوش کر لینی ہیں یا پنساری سے لے کر ان کو باریک پیس کے چھان کے رکھیں ایس سفارے ہونے کے بعد رات کو بارہ گرام یہ صفوفہ آپ نے لے لینا ہے یا پاورڈر لے لینا ہے اس کو کلاکند یا پیڑے پچاس گرام میں ملا کر آپ نے کھانا ہے اگر خواہش ہو تو مزید پیڑے یا کلاکند کھا سکتے ہیں اس کے سوا اور کوئی ہزار آت کو نہیں کھانی ہے تو اس طرح تین دن آپ کریں انشاءاللہ حمل قرار پائے گا لیکن اگر پہلے مہینے میں کمیابی نہ ہو تو دوسرے تیسرے مہینے میں کریں انشاءاللہ اس سے کمیابی ہوگی دوسرے نمبر پر اسکن نوگوری پنساری سے لے لیں ساف سو تھری کیڑا لگین ہوئی ہو اس کو چھان کر پیز لیں ایسے فارغ ہونے کے بعد چھ گرام یہ صفوف لے کر آپ نے آدھا گلاس دودھ میں پکانا ہے اور چینی سے آپ نے اس کو میٹھا کر لینا ہے پیلیں پانچھیں روز برابر استعمال کریں اس کے بعد قربت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ یہ آپ کے حمل ٹھرانے میں مفید ہوگی تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس نسخہ ہے وہ ہے تخم شلنگی یہ آپ کو پنساری سے مل جائیں گے تخم شلنگی کو آپ نے باریک پیس کر چھان لینا ہے اور رزانہ صبح کو تین گرام یعنی تقریباً آدھا کھانے والا چمچ آپ نے گائے کے دودھ کے ساتھ چاند رود اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے کھانے سے بھی آپ کو حمل ٹھر جائے گا چوتھا جو ہمارے پاس نسخہ ہے وہ ہے ناکسیر اور چھالیہ دونوں پنساری سے آسانی سے آویلیبل ہوتی ہیں دونوں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے پچاس گرام لیں سو گرام لیں ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے کوٹ کر پیس لینا ہے پیس کے پھر اس کو پورڈر بنا لیں تو حیث سے پاک ہونے کے بعد صبح کو نہار موت تین گرام یا صفوف دودھ کے ساتھ کھائیں چاند روز کے استعمال سے امید پوری ہوگی انشاءاللہ اور آپ ہمارے لئے دعا کریں گے بتائیں گے طریقے کو لازمی فالو کریں پانچوہ جو نسخہ ہے وہ دودھی خرد ہے ایک درہ کی گھاس ہوتی ہے یہ جڑی بوٹی ہے اس کو توڑنے پر اس میں سے دودھ نکلتا ہے اگر آپ اس کی پہچان نہیں کر سکتے تو خوشک شدہ پنساری کے پاس مل جاتی ہے اس کو بھی آپ نے خوشکالت میں لے کے اس کے برابر جتنا اس کا وزن ہو اس میں چینی ملا لینی ہے حیث سے پاک صاف ہونے کے چار پانچ دن تک روزانہ صبح کو یہ صفوف آپ نے سات گرام یعنی ایک کھانے والا چمچ بھرا ہوا دودھ کے ساتھ کھانا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر